بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بہت انٹرسٹنگ ریسرچ ہوتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سال کے سب سے ورسٹ پاسورڈ سب سے بیکار پاسورڈ کون سے ہے اسی طرح 2020 میں بھی یہ ریسرچ ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو ٹاپ ٹین ورسٹ پاسورڈ ہے وہ کون سے ہے سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ یہ چیز بتانے جا رہا ہوں کہ اس سال کے جو سب سے بیکار پاسورڈ جو کہ ایزیلی کریک ہو سکتے ہیں جو کہ ایزیلی حیک ہو سکتے ہیں کون سے پاسورڈ ہے اگر آپ کا ان میں سے کوئی بھی پاسورڈ ہے تو آپ اس کو فورن سے چینج کریں اور ویڈیو کینڈ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ اگر آپ نے اپنے لئے ایک سٹرونگ پاسورڈ بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو کون کون سے ٹپس دیکھنے ہوں گے میرا نام ہے نیم جعوید آپ دیکھ رہے ٹیک کردو لیٹس ٹیک اٹ نورٹ پیس کے نام سے ایک کمپنی ہے جس نے مختلف ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ ایک ریسرچ کمبائنڈ ایک ریسرچ کی ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ 2020 کے جو ورسٹ 200 پاسورڈز ہے وہ کون سے ہے اس میں چونکہ یہ بڑی لسٹ ہے ہم اس میں ٹاپ ٹین کے پر بات کریں گے کہ ٹاپ ٹین پاسورڈ اس میں سے کون سے ہیں نورملی 1,2,3,4,5,6 یا جو ورڈ پاسورڈ ہے P-A-S,W-O-R-D اس کو تو اکثر لوگ یوز کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پاسورڈ جو کہ اس لسٹ میں شامل ہے اگر ہم بات کریں تو نمبر 1 پر جو ہمارے پاس سب سے زیادہ یوز ہیونے والا پاسورڈ ہے وہ ہے 1,2,3,4,5,6 اس کو کچھ 2.5 ملین یوزرز نے یوز کیا ہوا ہے اور اس کو ہےک ہونے میں کریک ہونے میں ایک سیکنڈ سے کم ٹائم میں لگتا ہے اگر آپ کا یہ پاسورڈ کسی بینک اکاؤنٹ پہ ہے ایک فیس بک اکاؤنٹ ہے کسی بھی اکاؤنٹ انسٹرگرام ہے یا آپ کے پاس ایڈ سینس کا پاسورڈ ہے کسی بھی جگہ تو اس کو ہیک ہونے میں کریک ہونے میں اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ لیس دین ایک سیکنڈ میں کریک ہو سکتے ہیں اسی طرح نمبر ٹو پہ آپ کے پاس ون سے لے کر نائن تک ہے یہ بھی سیم پوزیشن اس کی پکچر ون یہ ایک پاسورڈ ہے یہ تیسرے نمبر پہ ہیں جو کہ زیادہ یوز ہوا ہے اس کو کریک ہونے میں تین گھنٹے لگتے ہیں اب یہاں پہ اس میں جو چیز اس کو تھوڑا سا ڈیفیکلڈ بناتی وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس الفابیٹس ہے اور نمبر ہے اسی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس کو ٹائم لگتا ہے باقی اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ پاسورڈ ہے یہ بھی اسی طرح ایزیلی کریک ہو سکتا ہے پھر آپ کے پاس ایٹ تک ہے ون ٹو ایٹ ہے پھر ون 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 اس طرح پھر ون ٹو تری ون ٹو تری ون ٹو تری فور فائف اور اسی طرح آپ کے پاس ون سے لے کر نائن تک ایک ورڈ ہے اس کو بھی لوگوں نے زیادہ یوز کیا ہے اور یہ بھی جلدی ایک ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے علاوہ مزید اس میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ اس کو بنائیں تو نورڈ پیس نے ایک لسٹ بنائی ہے ٹو انڈڈ پاسورڈز کی آپ اس میں اپنا لسٹ بھی اپنا پاسورڈ بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہے تو آپ اس کو ڈیفنیٹلی چیک کریں اسی طرح اس نے مزید اس چیز کو انٹرسٹنگ بنایا ہے اور کیٹیکریز وائز بنایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نیمز کے اوپر پاسورڈ رکھتے ہیں جیسے میرا نیم ہے تو ہم نیم ون ٹو تری کرتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ سپورٹس کو اگر فوٹبال کلتا ہے اس کے نام پہ فوڈ ہے یا کوئی اس طرح کے تو یہاں پھر انہوں نے اس کو الگ بھی کمبائن کیا ہے کہ لوگ اس طرح کے بھی پاسورڈ بناتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پاسورڈ کیسا بنانا چاہیے سٹرونگ پاسورڈ کیا ہونا چاہیے اب اکارڈنگ ٹو دے ریسرچ کہ آپ کا پاسورڈ جو ہو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ٹویلو الفیبیٹس کا ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ وہ کسی سپیسیفک انگلیش ورڈ پہ نہیں ہونا چاہیے جیسے پکچر یہ انگلیش ورڈ ہے آپ کا ایسے نہیں ہونا چاہیے اگر ان کے ایسے ایسے او بھی جاتا ہے تو آپ اس میں پھر ایسے کریں اس میں آپ کیپیٹل بھی ڈالے الفیبیٹس سمال بھی ڈالے اس میں نمبر بھی ڈالے اس میں سیمبلز بھی ایڈ کریں ٹھیک ہے اس طرح ایک مکسچر سے بنا لے ٹویل ورڈز کا ہو تو اس کا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاسورڈ آپ کا زیادہ سٹرونگ ہوگا آن لائن ایسے بہت سے پاسورڈ جنریٹر ہیں جو کہ آپ کے لئے پاسورڈ جنریٹ کرتے ہیں مشکل سے مشکل پاسورڈ جنریٹ کرتے ہیں لیکن پھر ایسے پاسورڈ کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر پاسورڈ مینجرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ابھی فرض کریں آپ کے دس اکاؤنٹ ہے آپ نے دس پہ پاسورڈ جنریٹر سے سخت سے سخت پاسورڈ رکھے لیکن وہ یاد رکنا آپ کے لئے مشکل ہے اور آپ لکھ کے بھی نہیں رکھ سکتے وہ بھی سیکیورٹی میں ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ لگ سکتا ہے پاسورڈ مینجرز کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے ار اکاؤنٹ کے لئے الگ 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 پاسورڈ بناتے ہیں ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ پاسورڈ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس پاسورڈ مینجر پہ آپ صرف ایک پاسورڈ رکھتے ہو آپ نے صرف وہ ایک پاسورڈ یاد رکنا ہے باقی سارے پاسورڈ یاد رکنے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے تو پاسورڈ مینجر لوگ یوز کرتے ہیں اپنے ان ایشوز کو سوالف کرنے کے لئے اگر آپ کے میموری اچھی ہے اور آپ پاسورڈ یاد رکھ سکتے ہیں دین ویلنگوڈ نہیں تو آپ کے پاس پاسورڈ مینجر کا آپشن ہے اگر آپ کا ان میں سے کوئی بھی پاسورڈ آ ہے تو آپ اپنے پاسورڈ کو فوراں سے چینج کریں اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کم از کم آپ کو ایوری نائنٹی ڈیز پہ اپنے پاسورڈ کو چینج کرنا چاہیے بے شک وہ جتنے بھی ڈیفیکلٹ ہو بٹ یو شوڈ چینج اور پاسورڈ ایوری نائنٹی ڈیز سو دس ویڈیو میرے طرف سے آپ کو ایڈوانز ہیپی نیو ایئر کیسکتی چیز کی کیسے دس ویڈیو کو لائک کریں تکرتینتی میرے طرف سے آپ کو چینج کریں اسی نیم جوید محمد السین سانگ آف اور ایوری نیو آن کو ایک دینڈ پر تکرتیل خرابی مجھر بکم موسیقی